ہلو میرے پیارے پیارے بیدھارتھیوں یعنی آپ بھی پریسانے دہتے ہیں کہ مجھے جو پڑھتا ہوں بہت محنت کرتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں دہتا ہے اور آپ کو ٹاپ کرنا ہے پڑھ لی کر کے تو یہ ویڈیو آج آپ کے لئے ہیں آج ہم تین چیزوں کو آپ کو بتانے والا ہوں کیوں وہ یاد نہیں ہوتا ہے کیسے یاد ہوگا اور آئیکیو لیبل بڑھانے کے لئے کیا کرے دیکھئے آپ بیکار کے پریسان دہتے ہیں جب آپ کے لگائے گئے پیڑے بڑھ سکتے ہیں آپ کے لگائے گئے پودھے بڑھ سکتے ہیں آپ کے پیڑ بڑے ہوگئے جوتے آپ کے بڑے ہوگئے آپ کے سٹ بڑے ہو سکتے ہیں آپ کے بال بڑے ہو سکتے ہیں تو پکت ہے کہ آپ اگر بڑھانا چاہوگے تو دیماغ آپ کا بڑھ سکتا ہے بس کچھ چیزوں کو یاد دکھنا ہے پہلا چیزوں کو یاد دکھنا ہے کہ آپ جباں گوھر کر کے کبھی سوچے ہو کہ آج کے چار سال پہلے آج کے تین سال پہلے آج کے آٹھ سال پہلے دس سال پہلے اگر کسی سے بہت گہرا پرے میں یا دوستی ہوا ہوگا یا گہری دشمنی ہوئی ہوگی تو وہ بات آپ کو آج تک یاد رہتا ہے کیا کیوں وہ یاد رہتا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے اسی لئے یاد رہتا ہے کیونکہ جس سے آپ کو پرے میں یا جس سے دروستی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں اکیلے میں آپ سوچتے ہو اس کو آپ نے اپنے سوچ میں سامل کیا ہے جس سے دثمانی بھی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ برابر سوچتے رہتے ہو کہ کب موقع ملتا کہ اس سے دثمانی ہم نکالتے یا جس سے دوستی ہو جاتی ہے کب موقع ملتا کہ اس دوست سے ایک بیگ ملاقات ہو جاتی ہے تو جب تک پڑھائی کو آپ اکیلے میں سامل نہیں کروگے اپنے سوچ میں سامل نہیں کروگے تب تک پڑھائی آپ کو یاد نہیں رہ سکتا ہے دوسری بات ایک بات اور نوٹ کرنے کے چیزیں ہیں کہ سب چیز دنیا میں بڑھ سکتا ہے آپ کا دماغ بھی بڑھ سکتا ہے بس آپ کو ایک اچھے سنکل اور ایک اچھے گائیڈ کی ضرورت ہے ایک اچھے سکھشک کی ضرورت ہے کیونکہ آپ کا کونچ صحیح نہیں رہے گا صحیح مارک درسن نہیں رہے گا جیسے آپ کونچ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہو آپ سائیکل سکھنے گئے ہو اور برابر کونچ ہی آپ کا سائیکل چلائے آپ پیچھے کریئر پر ہمیسا بیٹھے ہو وہ آپ کو کبھی ہینڈل سامنے نہ پکڑا کر چیک کرائے تو آپ کیا کبھی سائیکل سکھ سکتے ہو تو اگر آپ کہیں پر کوئی سکھشک ہے آپ کا اور ہمیسا کلاس روم میں آپ گئے ہو اور آپ اس کے سامنے کچھ بھی کر کے نہیں دکھا رہے ہو یا نہ وہ دیکھنے کی آپ سے کوشش کر رہا ہے کی میرا بیددارتی کیسا پڑھ سکتا ہے اچھا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے تب تک آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہو تب تک آپ کو اس میں انٹریشن نہیں جگے گی اور آپ میں سب پڑھائی سے بل بھاگتے رہتے ہو ایک سکھشک جو ہوتا ہے ایک گائیڈ جو ہوتا ہے اگروادی سے بھی بہتر ہوتا ہے کب کیونکہ ایک اگروادی ایک دو لوگوں کو جان لے سکتا ہے لیکن ایک سکھشک خراب ہو ایک کونچ خراب ہو ایک ساتھ سیکڑوں بدیارتیوں کو بیٹھا کر کے اس کا بھوش سے خراب کر سکتا ہے تو اگر آپ کو ایک اچھا گائیڈ ملے آپ کے مند میں سنکلپ ہو سب سے پہلے تو آپ کو جو کام کر رہے ہیں اس میں مستی کیوں نہیں آتی ہے کیونکہ اس کے فائدے کو نہیں جانتے ہو آپ جب تک پڑھائی کے فائدے کو نہیں جان ہوگے کہ پڑھیں گے لکھیں گے تو آگے جا کر کہ ہم اچھا کام کریں گے تب تک آپ کا مائنڈ جو ہے اس کو انٹریسٹ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو سب سے پہلے تو ایک اچھے گائیڈ کی جدورت ہے آپ کے اچھے سنکل کی جدورت ہے ایک اچھے سکھشک کی جدورت ہے جو خودکس آپ کو کلم چلانے سکھلائے صرف اپنے کلم نہ چلائے آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ سیدھے لکھ رہا ہے اور آپ اس کو کونپی پر لکھ کر کے چلے جا رہے ہو تو کونپی لکھنے سے میرے پیارے پیارے بیجارتیوں قسمت نہیں لکھا جاتا ہے اگر کونپی لکھنے سے قسمت لکھاتا تو آج تک تو آپ کتنے کونپی لکھ چکے ہو تو جو بھی پڑھنا ہے آپ کو وہ سمجھگر کے پڑھنا ہے اور اس کے حائدے کے بارے میں سوچنا ہے اکیلے میں کیا دن بھر پڑھیں اس کو اکیلے میں بیٹھ کر کے سیلف اسٹڈی کرنا ہے سیلف اسٹڈی بیڈاوٹ پینٹ بیڈاوٹ کونپی آپ کو سوچنا ہے اس کے بارے میں جیسے کسی سے دوستی ہے دوسمانی ہوتی ہے تو میں بتایا کہ اس کے بارے میں اکیلے میں سوچتے ہو کب موقع ملتا کہ اپنے دوست کے ساتھ تھوڑا گھوم لیتے یا کب موقع ملتا تو اس سے دوسمانی نکال لیتے چونتھا جو سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اپنے اسٹھیتی کو دیکھتے ہوئے دو لوگوں کے لیے ہمیسے پڑھائی کریں ایک تو ان کے لیے پڑھائی کریں جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اپنے لیے پڑھے کریں چونکہ آپ اپنے سے زیادہ محبت کرتے ہو آپ کو فیوچر میں کیا بننا ہے کیا نہیں بننا ہے اگر یہ نہیں سوچو گے جیسے یہ سوچ لیتے ہو جب فائدہ کیا ہے جیسے بجار جانے سے فائدہ کیا ہے سینیما جانے سے فائدہ کیا ہے مول جانے سے فائدہ کیا ہے یہ سوچتے ہو تب ہی تو آپ تیار ہو کر کے سجدھر کر کے مول جاتے ہو تو پڑھائی سے فائدے کیا ہیں جب تک یہ آپ اپنے دماغ کو نہیں بتاؤ گے تب تک آپ کا دماغ ریڈی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کو یاد کریں کیسے آپ کا چھوٹا بھائی ہے اس کو کہیں لے جانا ہے آپ کو اگر اس کو فائدے کی نہ ہوگے کہ آگے چلو تم کو اچھا اچھا پندر چلی ملے گا یا اچھا گپچک ملے گا یا اچھا کھانے کو ملے گا تو کتنا جلدی ریڈی ہوتا ہے نواز جانے کے لیے تو آپ کا دماغ ریڈی اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو آپ پڑھائی کے فائدے کے بارے اپنے بتاتے ہو پڑھائی سے کرو گے تو یہ فائدہ ہے اس بی بن سکتے ہو اس بی بن سکتے ہو کمیسر بن سکتے ہو انجینئر بن سکتے ہو ڈاکٹر بن سکتے ہو یا آپ پڑھالی کا اچھا انسان بن سکتے ہو ایک اچھے پروفیسر بن سکتے ہو ایک اچھے سکھک بن سکتے ہو تو یہ دماغ میں جو لیکویڈ ہوتا ہے جو ایسیڈ ہوتا ہے جو دماغ کا بلڈ ہوتا ہے اس کو بتانے سے کہ یہ کرو گے تو یہ بن جاؤ گے بہت آگے چل کر آرام ہوگا ابھی محنت کر لو محنت ابھی جو کرتا ہے کسٹ ہو ہی آگے ہوتا ہے فسٹ تو جب تک یہ بتاؤ گے نہیں اگر یہ بتا دو گے جیسے کسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو آگے میرا فصل لہ لہائے گا بھرا بھرا ہوگا میرے گھر میں انا جائے گا تو کتنا محنت کرتا ہے تو آپ بس یوں سمجھ لو آپ کو کسان ہو کسانی کس چیز کے کرتے ہو تو کلم آپ کا سارا اوزار ہے خل ہے جو آٹ ہے جو بھی قدو ہے جو تنے والا اور آپ کا کھوپی کتاب جو ہے آپ کا کھیت ہے اس کو آپ کو اتنا سیچنا ہے اتنا سیچنا ہے کہ آگے جا کر کے سفلتا ملنے میں آپ کو دکھت نہ ہو تو یہ تو ہو گیا آپ کو یاد کیوں نہیں ہوتا یاد اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ دیماغ اس کو فائدہ نہیں جانتا ہے اور جی دیماغ کو اس کو فائدہ نہیں بتاتے ہو دیماغ کو تو فائدہ بتاتے ہو چلو ایک مووی دیکھ لیتے ہیں ایک بھوجبوری سانگ سن لیتے ہیں تو اس کا فائدہ جانتا ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے ہاں انٹرٹینمنٹ ضروری ہے لیکن پورا انٹرٹینمنٹ ہی کر لو آپ اور پڑھائی کو روٹین میں ڈال دو پڑھائی کا روٹین بناو اب باقی چیز کا روٹین نہ ہو ایسا نہیں باقی چیز کا روٹین بناواؤ کیونکہ اب پڑھنے آئے ہو تو باقی گانا سننے کا روٹین ہونا چاہیے کھانا بنانے کا روٹین ہونا چاہیے دھومنے کا روٹین ہونا چاہیے لیکن پڑھائی جب من کرے تو پڑھو تاکہ دیماغ جو ہے وہ سمجھے کہ بھائیہ میرے بینا پڑھے ہوئے کچھ ہونے والا نہیں ہے دوسرا جو سب سے کیسے یاد ہوگا تو یاد ہونے کے لیے پہلے وہی بات میں بولا کہ ایم اور پڑھنے سے کیا فائدے ہیں اس کو اپنے مسٹس کو آپ کو بتانے پڑھیں گے جب تک آپ کا ایم نہیں ہوگا جیسے گاڑی پر جب بیٹھتے ہو آپ بس پر تو آپ کو پتا ہوتا ہے ٹرین پر بیٹھتے ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ مجھے رانچی جانا ہے کہ مجھے پٹنا جانا ہے کہ مجھے بنا رہا جانا ہے ایسے ہی گاڑی پر بیٹھ کے گھوم رہے ہو تو تکی تو بھئیہ اتنی لمبی چوڑی ہے کہ آپ تو جندگی پر گھومتے رہو گے تب ہی کسی اصطان پر نہیں پہنچ سکو گے تو پہلے آپ کو ایم پتا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم کو بننا کیا ہے اور جو بننا ہے اکل تو نیٹ کا جمانہ ہو گیا ہے آپ کے سکھک آپ کے سمپرک میں رہتے ہیں آپ جہاں بھی پڑھتے ہیں ان کے ہزاروں سکھک بہت چیز بنے ہوئے ہوں دوسری بات آپ جہاں پڑھتے ہو یہ پڑھائی آپ کا جیون ساتھی جیون ساتھی جب ڈھوڑتے ہو آپ وہ اوریجنال جیون ساتھی نہیں ہے آپ کا کیونکہ وہ پتیس سال کے بعد ملتا ہے یا ملتی ہے بیچ میں کب بچھڑ جائے گا یا بچھڑ جائے گا آپ کو پتا نہیں ہے لیکن یہ پڑھائی آپ کو جنم سے ملا ہے چار سال تین سال کے ہوں گے تو لگ بہ کلم آپ کو پکڑھایا گیا ہوگا لائف ٹیم تک آپ کوئی جد دے گا انہیں اوریجنال جیون ساتھی آئی ہے جیون ساتھی کے کھونچ کے جب چنتے ہوا تو آپ کلاس میں جا کر بیٹھتے ہو آپ کچھ پوچھتے ہی نہیں ہو کہ کچھ دماغ آپ کا مروہستہ لے اس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے تیچر کے پاس جو ہے آپ کو کوپی پر لکھوا دیا آپ لے کے چلے گئے آپ کے دماغ میں پیدا ہونا چاہیے کیا پیدا ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں کیوں کیسے پرسن پیدا ہونا چاہیے جب سکھ شک پڑھا رہے ہوں تو ان کے کلن کے ساتھ آپ کا دماغ چلنا چاہیے اور جہاں پرسن پرابلیم ہو وہاں آپ کو پوچھنا چاہیے اور جو سکھ شک کیوں اور کیسے کا جواب نہیں دیتا ہے مطلب وہ آپ کے لئے سکھ شک نہیں ہے آپ کا صحیح کوچ نہیں ہے آپ کو جیسے داکٹر کے پاس جاتے ہو آپ تو آپ کو جو سمجھا ہوتا ہے اس کا سمجھان کرواتے ہو آپ کو جو ذرد ہے اس کا دعوالیتے ہو تو آپ کا درد پر وگر وہ بیچار ہی نہیں کر رہے ہیں وہ صرف پڑھاتے جا رہے ہیں یا تو آپ سے آئی کونٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں یا تو آپ ان سے نہیں پوچھ رہے ہو آپ کا کبھی ٹیسٹ نہیں لے رہے ہیں کلاس میں اپنے سے کوئی پروبلم نہیں دی رہے ہیں بنانے کے لئے تو اس کا مطلب آپ کو دھیان نہیں دی رہے ہو تو سب سے پہلے جیون ساتھی جو آپ کا ہے پڑھائی اس کو چننے کے سے پہلے آپ جو کونچ ہے آپ کا اس پر آپ صحیح سے بیچار کر لیں کہ آپ کو وہ موٹیویٹ کر پا رہا ہے کی نہیں آپ کو صحیح سے سمجھا پا رہا ہے کی نہیں سوال بنانے سے بہو سے نہیں بنتا ہے کونسپٹ بنانے سے بہو سے بنتا ہے جیسے موبائل میں جو دی دیکھ رہے ہو آپ اس میں موبائل میں پانچ سو پچپنگونے سات سو بائیس پہلے سے کلکولیٹ کر کے نہیں رکھا گیا ہے اس میں ایسا سبٹویر ڈیولپ کیا گیا ہے کی پانچ سو پچپنگونے سات سو پچیس تو کر ہی دے گا ہو پانچ ہزار اٹھائیس گونے سات سو پچپن بھی کر دے گا اور اتنا جلدی ہی کر دے گا ہو کیونکہ اس میں سبٹویر ہے تو پہلے سبٹویر مطلب کی کونسپٹ اس میں ڈیولپ کرو اور ایک کونسپٹ کو ڈیولپ کرنے سے ہزاروں سوال بنا جا سکتے ہیں لیکن ہزاروں سوال بنا کر کے بھی ایک کونسپٹ ڈیولپ نہیں ہو سکتا ہے تو پہلے آپ وہاں پڑھائی کریں جہاں سے آپ کو کونسپٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور کونسپٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے مطلب اس لیے یاد آپ کو نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ نے سوپٹویر نہیں ہے you have to develop the software in your mind if you want to become a successful person in your life دوسری سب سے بڑی بات کیا ہے کیا پریکٹیس نہیں کرتے ہیں پریکٹیس 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 ایک چیز کو تو جتنا بار آپ پریکٹیس کرو گے جیسے اس پرٹھوی میں آکرسن چھمتا اتنا کہاں سایا ہے کیونکہ یہ اپنے راستے کا بار بار پریکٹیس کرتی ہے تو کسی کا بار بار آپ پریکٹیس کرو گے یوں مان کے چلیے کہ ایکجام جو ہوتا ہے آپ کا چناؤ ہے چناؤ نیتا لوگ کیسے ڈڑتے ہیں جانتے ہو نا ہر ایک گاؤں میں جاتے ہیں ہر ایک گاؤں اس کے علاوے ہر ایک گھر میں جاتے ہیں تو پورا کتاب جو ہے آپ کا بیدان سوا چھتر ہے اس کے بعد ہر ایک چپٹر ایک گاؤں ہے اور اس کے ہر ایک کونسپٹ آپ کے بابا امبیرکر صاحب کے سمبیدان ہے اور ہر ایک سوال جو ہے ہر ایک جنتہ ہے ہر ایک جنتہ سے ملنا ہوگا ہر ایک سوال کو بنانا ہوگا آپ کو ایک جنتہ سے ملے اور دوسرے سے نہیں ملے وہ اسے گوتیا سے کہے گا کہ جا آپ ووٹوں گے سے اللہ حمدہ سمت لیا اس لئے ہر ایک دعاوں میں جاؤ مطلب ہر ایک چپٹر میں جاؤ ہر ایک لوگوں سے ملے مطلب ہر ایک سوال سے ملو اور اس میں جو سمسیا ہوتا ہے آپ کا سب سے بڑی گلتی سکھک سے زیادہ آپ کے بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ سوال بناتے نہیں ہو اور آپ پوچھتے نہیں ہو جب آپ پوچھنے لگو گے جب آپ کے من میں اس میں کچھ پیدا ہونے لگے گا تو مروہستل ہے یہ اس لئے اس میں کچھ پیدا نہیں ہوتا یاد ہی نہیں ہوتا کسی کو چھاں ہی نہیں ملتا بھائیہ پینڈ پودھا رہے گا تو میں کچھ لوگ بیٹھیں گے تو جب اس میں کچھ مروہستل سے اس کو کبار ہوگے تو آپ من لگا کر پڑھو گے اس میں کچھ پیدا ہوگا پینڈ پودھے رہیں گے تو بہت سارے چیزیں یاد بن کر اس پینڈ پودھے کے نیچے رہیں گے اس لئے سب سے بڑا چیز ہے یا آپ پریکٹس کرو پریکٹس کرتے ہو تب تو اتنا اکل ساپ ہوتا ہے ڈیلی اس میں کریم لگاتے ہو ڈیلی سابون لگاتے ہو بال میں ڈیلی لگاتے ہو تو مہینہ میں ایک بار جھاڑ ہو تو یہ بھی چک نہیں رہے گا تو اکل پر جتنا دھیان دیتے ہو سکل پر اگر اتنا دھیان دینے لگ ہوگے تو اسی دن سے آپ کو پڑھائی یاد ہونے لگے گی تو میرے کہنے کا مقصد ہے میرے پیارے پیارے بلدارتیوں کہ آپ جو ہے من لگا کرنے کے ضرور پڑھائی اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ مائنڈ کو ریسٹ بھی دیں یہ نہیں کہ اب ہم میں بل دیا تو بلابر پڑھتے ہی رہے آپ مائنڈ کو ریسٹ دے کر پڑھیں کیونکہ ریسٹ دینے سے آپ کا مائنڈ جو ہوتا ہے اتنا سا انجوائی فیل کرتا ہے آپ کم پڑھیں لیکن جو پڑھیں وہ ایپیکٹیو پڑھیں آپ کہیں پڑھنے بھی جاتے ہیں تو سکشک آپ کے کم پڑھائیں لیکن جو پڑھائیں وہ سولیڈ پڑھائیں وہ آپ کو سمجھائیں تو آپ کوسیس کرو کہ کم پڑھیں لیکن ایپیکٹیو پڑھیں تو سا ریسٹ لے لیں تو آپ مائنڈ فریسٹ کر لیں تو آپ پانی پی لیں تو سا آنکھ مو دھو لیں اور فریسٹ ہو کر کے پڑھائی کریں ٹھیک ہے اس کے بعد اب آئیٹیو لیبل کو کیسے پڑھائیں کہ ہمیشہ یاد نہیں ہے دیکھو ایک بات گاؤ کرو آپ کبھی گاؤ کرو تو آپ ایک دن کھانا نہیں کھاؤ تو چل سکتا ہے پانی بھی ایک دن نہ پیو تو چل سکتا ہے لیکن اوکسیجن کے بھی نا تو نہیں جا سکتے ہونا یعنی باڈی کے لیے اوکسیجن سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور وہ آپ اپنے باڈی کو پور روپے نہ نہیں دیتے ہو اور اوکسیجن سودھ کا ملتا ہے صوبہ صوبہ کا ٹائم میں آپ جگو جگ کر کے کم سے کم ایک دو کلومیٹر دوڑو آپ دوڑ کر کے پہلے پسینہ سے نہ ہو اس کے بعد تو پانی سے نہ ہو اس کے بعد دیکھو آپ جب اوکسیجن آپ کے باڈی کو ملے گا آپ کے مائنڈ کو ملے گا سنتولیت اوکسیجن جدوری ہے سب سے پڑا آئی کیو لیبل بڑھانے کا آپ دیکھتے ہو میرے تیس سال باتیس سال سمیہ پڑھا رہا ہوں اگر باتیس سال پورانے پی دیارتی کیا بھی نام ہم سے پوچھو گے تو لگاتار سی سلیروایج میں بتا دوں گا اگر وہ سامنے آئیں گے بھی دیارتی ہاں میں صبح روج گھومتا ہوں میں صبح اوکسیجن لیتا ہوں اس کے بعد دوسرا ہے پوسٹک اہار جلوری ہے آپ لوگ پوسٹک اہار سے زیادہ دھان بال پہ اور میک اپ پہ دیتے ہو آپ بتاؤ دھان کے کھیت ہے اس کے پتی پر پانی ملنے سے زیادہ فائدہ ہوگا کجڑ میں ہم جانتے ہیں آپ کا جواب ہوگا کجڑ میں پانی ملنے سے فائدہ ہوگا تو آپ پتی پر ڈالتے ہو بال میں تیل کی جگہ پر جیل لگاتے ہو فیسیل کرداتے ہو مساج کراتے ہو لیکن اس ٹنکی میں کیا ڈالتے ہو تو سکھا ہوا ساموسا اس سبھی چیزیوں کو کٹھوٹی کر کے آپ اندر سے سندرتہ ہونی چاہیے آپ کے دماغ کی سندرتہ ہونی چاہیے آپ کے بدھی کی سندرتہ ہونی چاہیے آپ میں بدھیوان آپ کو بننا ہے تو آپ کو ایک پوسٹک اہار لینے کی جگہت ہے دوسرا جو ہے فائد تو دوسمنی اور دوستی کی چکر میں نہ پڑنا ہے آپ جس کے پیچھے گھومتے ہو آپ کامیاب انسان کون بن جاؤ آپ کے پیچھے دنیا گھومیں گے اس سے بھی اچھے اچھے لوگ گھومیں گے سب سے پہلے سبھی چکر میں نہیں پڑنا ہے کیونکہ دوسمنی میں اور دوستی میں دماغ پر زیادہ پریسر پڑتا ہے دوسمنی سے زیادہ دوستی پر پڑتا ہے دوسمنی ہوگا تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس کے بارے میں سوچو لیکن ابھی دوستی بھی زیادہ آپ کو اچھا سے نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے آپ کے دماغ پر پریسر پڑتا ہے اس کا پھون آیا کہ نہیں میسیج آیا کہ نہیں پانچین سے میسیج نہیں آ رہا ہے ان تمام چیزوں سے آپ کو بھی بچ کے رہنا ہے چونتھا جو ہے اپنا ایم نظارت کریں اور من لگا کر پڑھائی کریں پکت ہے کہ آپ کو سفلتہ ملے گی اور آپ کو یاد رہے گا کہ سبھی کا ساران سے ایک ہے کہ آپ کو ایک اچھا کوچ چاہیے من سے یہ نکال دینا ہے کہ ہم کو یاد نہیں ہوگا ہم کمجور بھی جارتی ہیں اس میں آپ کے کوئی گلتی نہیں ہے آپ پریکٹس کریں ایک ہی چیز کو بار بار ادھین کریں آپ کبھی گوھر کیے کہ جتنا دنیا کا گالی ہوتا ہے سب گالی آپ کو یاد ہو گیا کب یاد ہوا پتا نہیں چلا کیونکہ اس گالی کو آپ نے دماغ پر لوٹ ڈال کر سیکھا اس کو سنا کہے وہ تو ایسے گالی دے دیا اس کو ایسے نہیں دینا چاہیے تھا جب پڑھائی کے بارے میں آپ اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچنے لگو گی آج مہین دین پر کیا پڑھائی کیا بیس یونٹ میں آپ سارا جی سوچ لوگی دماغ کا سپیڈ بہت تگڑا ہے آپ ابھی آنکھ بند کر کے سوچو کہ اگر آپ سہر میں رہتے ہو کہ گاؤں میں جہاں ہم سوتے ہیں اس کا دروازہ کدھر سے کدھر روم کا ہے تو دماغ میں پہنچ جائے گا تو آپ اب سوچو اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو کیوں پڑھائی کر رہے ہیں اس کے کیا خائدے ہیں اس دماغ کو اس خائدے کے بارے میں بتاؤ یہ بچے کو اس خائدے کے بارے میں بتاؤ گے آپ کو یاد رہے گا میری سبھ کامنایاں آپ کے ساتھ ہیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں اس سے بھی اچھے موٹ سے نائے سکرائی کھیں